چلی فراج ہم گھر پہ بنانے والے ہیں سٹریٹ سٹائل کرسپی سپرنگ رول کی رسپی اور یہ سپرنگ رول کی رسپی بہت زیادی کرسپی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس کا آواز بھی سنیے اور سٹریٹ سٹائل رسپی کے ساتھ میں میں آپ کے ساتھ میں اس کو ہلڈی وے میں اٹمینز بینا اجینو موٹو بینا کسی کیمیکل کا یوز کیا آپ اسے گھر پہ بہت تیسٹی کیسے بنا سکتے ہو اس کے لئے آپ ویڈو کا اینڈ تک دیکھیں بیسٹ ریزلٹ کے لئے بہت سپرنگ یہ بن کے تیار ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو سب سے بہلے لینا ہے دیکھیں پتہ گو بھی شملا میرچ اور گاجر اس کے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر لسون میرچی ادرک کا ایک پیس تیار کرنا ہے بہت زیادہ بارک پیس نہیں کرنا ہے کانٹیٹی ان ساری چیزوں کی تھوڑی سی زادی ہی آپ کو رکھنا ہے بہت کم کانٹیٹی مت یوز کیجئے اور اس کے بعد کچھ اس طریقے ساتھ دیکھیں تھوڑا سا موٹا ہی آپ کو پیس تیار کرنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اس طریقے کا پیسٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم جو اس کے سٹافنگ ہوتی ہے سپرنگ رول کی وہ بنائیں گے بہت سمپل وے میں تو اس کے لئے آپ کو سب سے بہلے لے لینا ہے اوئل اوئل نورمل آپ کو تین سو چار چمچ لینا ہے نورمل گھر کے چمچ سے اس کے بعد میں لسون میرچی ادرک کا پیسٹ آپ کو یہاں پر یوز کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جتنا پیسٹ پیسٹ بنائے ہو پورا ڈالنا ہے ضرورت کے ساب سے آپ ڈالیے اس کے بعد میں یہاں پر پیاز ڈالنا ہے سب سے پہلے ساتھ میں ہی گاجر اور شملا میرچ یہ ساری سبجی پہلے ڈالنے کے بعد آپ کو دو سے تین منٹ کے لئے اس کو اچھی طریقے سے ہائی فلیم آپ کو سوٹے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو پتہ کو بھی ہوتا ہے آپ کو وہ ڈالنا ہے جیسی دو منٹ کے آس پاس ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں پتہ کو بھی ڈال دیجئے یہ جو وے ہے بنانے کا یہ بہت سیمپل وے ہے سپرنگ رول بنانے کا اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے ہائی فلیم پہ آپ کو اس کو سوٹے کرتے رہنا ضرورت پڑتی تو گیس کا فلیم لو بھی آپ بیچ میں کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پر کچھ سوسز ڈالنے ہیں جیسی کہ آدھی چمچ کے آس پاس جو سویا سوس ہوتا ہے وہ ساتھ میں ہی آدھی چمچ سے تھوڑا زیادہ سیجوان سوس اور ساتھ میں ہی ٹیمیٹو کیچپ ایک سے دو چمچ ابھی دیکھیں جو سیجوان سوس ہے وہ میں نے گھر پہ بنایا تھا آپ ریڈیمنٹ بھی یوز کر سکتے ہو اور گھر کا جو نورمال لمک ہوتا آپ کو وہ ڈالنا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے دیکھیں آپ اگر سیجوان سوس نہیں ڈالوگے تو بھی چلے گا بہت سے لوگ سیجوان سوس نہیں ڈالتے اس کی جگہ پہ آپ یہاں پر جو ٹیمیٹو کیچپ اس کی کانٹیٹی ایک سے دو چمچ تھوڑا سا آپ کو بڑھا دینا ہے اور زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں دیکھیں اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو سائیڈ میں رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لئے اب سپرنگ رول کے شیٹ بنانے کے لئے آپ کسی بھی ایک برتن کا یوز کیجئے وہی اسی سے میزرمین کرنا ہے یہ ہے ایک برتن سے ایک کپ جو آرہ روڈ ہوتا ہے وہ لینا ہے اور ایک کپ سے تھوڑا کم ہے آپ دیکھیں یہ ہے میدہ آرہ روڈ ہمیشہ تھوڑا سا زیادہ لینا ہے دو سے تین چمچ اور جو میدہ ہوتا ہے ہلکا سا کم لینا ہے ایکول پورشن میں بھی آپ اس کو کر کے بنا سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے تھوڑا سا بیس ریزل دیکھنے کو آپ کو ملے گا نمک ڈالنا ہے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد پانی دیکھیں یہاں پر آپ کو لینا ہے سیم برتن سے آپ کو سب سے پہلے ایک کپ پانی ڈال دینا اس طریقے سے آپ جیسے کی ویڈو میں دیکھ رہے ہو اور بہت اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے وزکر ہے تو آپ اسے کریے یا پھر آپ اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہو اچھے ریزلٹ کے لیے آپ وزکر آپ کا ہاتھ کسی سے بھی اس کو مکس کریں اچھی طریقے سے مکس ہونا چاہیے یہ والا پروسس آپ کو تین سے چار منٹ کرنا ہے مکس کرنے والا جیسے اس کے اندر کسی بھی طریقے سے جو لام سوتے رہے ہیں وہ نہیں رہیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں اگر بہت تھوڑا سا پانی ڈالی ہوں اگر پانی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پورا پورا زیادہ پانی ایک ساڑ دالنا ہے یہ گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیے اس کا جو کنسسٹینسی ہے وہ کس طریقے سے ہونی شاہیے میں آپ کو ویڈیو میں بھی دکھاؤں گی تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کلچی لینا ہے اور اس کے بعد آپ جب اس کو پیچھے اس طریقے سے اگر آپ دیکھو گے اس کا جو بیٹر کی تھکنیس ہوگی وہ کچھ اس طریقے سے ہونی شاہیے یہ اس طریقے سے ہے مطلب پافیک بیٹر تیار ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے اب آپ کو اس کا بنانا ہے شیٹ ابھی شیٹ بناتے وقت کیا دھان رکھنا اس کے پہلے جس بھی برطن میں آپ اس کو رکھنے والے ہو اس میں تھوڑا سا میدہ آراروڈ آپ اس طریقے سے رکھ دیجئے جسے وہ چپکے گا نہیں برطن میں نونسٹک توا بہت ضروری ہے بینا نونسٹک توا کے آپ نہیں بنا سکتے ہو پیاس کے حد سے اس طریقے سے اس کو پہلے کر لینا ہے کیوں تاک کہ وہ اس کے اندر بلکل بھی چپکے کبھی کبھی جو سپرنگ رول کے شیٹ اس میں چپک جاتی ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں جتنا بھی ایکسٹر ویٹر اس کو نکالنا ہے لو فلیم پہ آپ کو اس پروسس کو ہونے دینا ہے یہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے لو فلیم پہ اس کو آپ کو بس ہونے دینا ہے وہ اپنے آپ جو سائٹ سے جو شیٹ آپ دھیان سے چھوڑنے لگتا ہے جب اس طریقے سے ہو جائے تراند گیس کا فلیم بن کرنا ہے زیادہ اگر آپ اس پہ گیس پہ اس کو ہونے دوگے نا پرابلم کیا ہوتی پتہ ہے وہ ہار وہ ایکچولی میں تھوڑا کرسپی ہونے لگتا ہے پھر وہ جو شیٹ ہے وہ سوفٹ کی جگہ کرسپی بن جاتی ہے جس سے وہ آپ کی شیٹ زادی اچھی نہیں بنے گی اور آپ بنا بھی نہیں پاؤ گے اس ٹیمپ سپنگ رول اس لئے جس وہ سائٹ سے چھوڑتا ہے اس طریقے ساب دیکھئے کر دینا ہے میدہ اس کے اوپر ضرور ساب اس کے اوپر میدہ لگائیے پھر شیٹ بنائیے جیسے گیس کا فلیم بند کر تو آپ کو تورنت شیٹ نہیں بنائی ایک سے دو منٹ ویٹ کر نا ہے اس کے باد آپ اگر اس پر بنا سکتے سیم توا پی آپ کیا کرنا آپ کو اس کا رول شیپ دینا ہے تو اس کے لئے پہلے جو ہم نے سٹاف بنائی ہے میک شور کہ تھنڈی ہو گئی ہو تھنڈی بٹ میک شور کی اچھی طریقے سب اور لگا رہے ہو آپ کو الگ سے کوئی میدہ کی سلری بنانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس طریقے سے یہاں پر لگانا ہے اور اس کو آپ کو شیپ دینا ہے جس کی آپ فیڈو میں دیکھ سکتے اگر اس طریقے سے آپ کو فولد کرنا ہے اور بہت اچھی طریقے سے یہ ریڈی ہو جائے گا تو next step اب اس کو فرائے کرنے کے اور چلتے ہے تو فرائے کرنے کے لئے کو کیا کرنا ہے دیکھئے سب سے پہلے کڑھائی میں تیل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے اس کے بعد جو سپرنگ رول ہے آپ ڈال دی میڈم تو لو فریم پہ یا میڈم فریم پہ آپ اس کو فرائے کر سکتے ہو اور جیسے ہی تھوڑا تھوڑا ٹائم ہو گا آدھا سیکنڈ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ اس کو آپ کو چلاتے رہنا ہے تو رنٹ نہیں چلانے ڈالنے کے بعد کچھ سیکنڈ کا ویٹ کیجئے اس کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ اس کو چلا سکتے ہو اور گیس بلیو می یہ سپرنگ رول بہت اچھا بن کے تیار ہوتا آپ اس ایک بہت ضرور سے ٹرائے کرنا بینا ڈالی بھی آپ اس اچھا بنا سکتے ہو اگر آپ کو اس طریقے سے ویڈیو پسند آتی ہے سٹریٹ سٹائل فوڈ گھر کی ریسیپی تو آپ اس چینل کو ضرور سب سرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کرنا جس آپ کو ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ویڈیو میں اس کا کلر کافی اچھا آگیا بہت زیادہ آپ اس کو کلر نہیں چینج کر نا ادر ویڈیو جلے لگتا بس اس سے کم بھی کلر آئے گا تو بھی چلے گا یا پھر اتنا کلر اس سے زیادہ نہیں اس کو ترنت آپ نکال دیجئے نکالنے کے بعد کتنے ٹائم پیسے ضرور سٹائی کرنا آپ کو بہت پسند آئے گا اور بھی ایسی ویڈیو کی لگین چینل کو سبسکر کرنے کے باد میں بیل آئیکن کو ضرور سپریس کر لینا اس چینل پہ آپ کو سٹریت سٹائل ریسیپیز بھی ملتی ہے جس کو آپ ہیلدی وی میں گھر ویڈیو کونسی چاہیے یہ آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے آپ کے ساتھ میں میں شیئر کروں گی ویڈیو کے اپ ڈیو پہ مجھے فالو کر سکتے ہو سیم نیم سے ڈیلیشن ہیلدی کیچن جہاں پر اگین آپ کو ویڈیو کے اپ ڈیو سب سے پہلے مل جاتی ہے تو آپ بھی اگین اسے ضرور سرائے کرنا تو پھر ملتے ہیں نیم ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے آپ اپنا جھان رکھ رکھ بائی ٹیک کیر